نہ جانے کون سا ناتا ہے میرا ان پہاڑوں سے ان وادیوں سے ان ندیوں سے ان بیعتی ہوئی ہواوں سے کہ میں لاکھ کوشش کروں ان سے دور رہنے کی یہ مجھے اپنی اور واپس کھیجی لیتے ہیں روجمرہ کی بھاگ دوڑ بری زندگی سے کچھ دن کے لیے چھٹکارہ پا کر میں ان کی گود میں کچھ سکون کے پل بتانے کے لیے ہر بار واپس آئی جاتا ہوں اس بار دوستوں میں نکلا ہوں کنناور اور لاوز پیتی ویلی کے سفر پر جہاں پر میں قریب نو سال پہلے بھی آیا تھا بھیڑ بار سے دور کنناور اور پیتی ویلی کے بیہدی بیوٹیفل ویلیجز ماؤنٹینز ریورز اور روڈز کے سینک یوز آپ کو ایک الگی دنیا میں لے جاتے ہیں سادگی سے بڑے لوگوں کا سرال جیون اور ان کی جیون شیلی آپ کو سوچنے کو مجبور کر دے گی نو دن کا ہمارا یہ سفر دلی سے شروع ہو کر کنناور ویلی شپیتی ویلی اور لاہول کی کچھ بیہدی بیوٹیفل لوکیشنز پر ہوتے ہوئے منالی پر جا کر ختم ہوتا ہے اور ان نو دنوں میں ہم نے جو بھی دیکھا جو بھی سیکھا جو بھی ہم نے انوہب کیا اور جو بھی ہم نے جیلہ وہ سب جاننے کے لئے دوستو آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اس سیریز کے پہلے دو اپیسوڈ آپ لوگ دوستو دیکھ ہی چکے ہوں گے جس میں پہلے اپیسوڈ میں ہم نے دلی سے سانگلہ تک کا سفر آپ کو دکھایا تھا اور دوسرے اپیسوڈ میں ہم لوگ گئے تھے دوستو انڈیا کے لاسٹ ویلیج تک جو کیول کننور کا ہی نہیں پورے بھارت کا انتیم گاؤں ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو کسی وجہ سے مس کر دیا دوستو تو آپ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کے انڈ بھی جا کر کارڈ پر کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اس کے علاوہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر پریلیس سیکشن میں اس پوری سیریز کو دیکھ پائیں گے پچھلے ویڈیو میں دوستو ہم لوگ بھارت کے انتیم گاؤں چتکل ہوتے ہوئے واپس رکچم آئے تھے اس وقت دوستو ہم پہنچے ہیں رکچم ویلیج میں رکچم ویلیج سانگلہ اور چتکل کے بیچ میں پڑتا ہے ہم لوگ پہلے سانگلہ سے چتکل گئے تھے اور واپسی میں رکچم ویلیج پر رکے ہیں رکچم ویسے تو ایک سنسکرٹ کا ورڈ ہے جس میں رک کا مطلب ہے راک یعنی کی چٹان اور چم کا مطلب ہے بریج یعنی کی پول یعنی کی پتھر کا پول پہلے یہاں پر پتھر کے بہت سارے پول ہوا کرتے تھے اس لئے یہاں کا نام رکچم پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بسپانہ دی بہہ رہی ہے بسپانہ دی پر لگ بگ ہم نے ایک گھنڈہ انجائے کیا اور اس کے بعد ہم سانگلہ کی اور چل دیئے سانگلہ پہنچ کر جو چیز ہم نے سب سے پہلے ویزٹ کی وہ تھی سانگلہ منسٹری سانگلہ کی منسٹری سانگلہ گاؤں میں تھوڑا سا اوپر کی اور بنی ہوئی ہے اور آپ جو سامنے ییلو کلر کی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہی سانگلہ منسٹری ہے اس بیلڈنگ کو باہر سے دیکھ کر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی منسٹری ہے یا پھر کوئی گیسٹ آوز دوسرے ٹوریس ڈیسٹینیشن کی طرح ہمیں یہاں پر کوئی کراؤڈ دیکھنے کو نہیں ملا اینی ہاؤ ہم لوگ منسٹری کے اندر پہنچے اور فرس پلور پر جا کر دیکھا تو بیچ میں کچھ لیڈیز بیٹھے ہوئی تھی منسٹری کا مین پریئر ہال اس بیلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر ہے آپ کو پریئر ہال میں انٹری کرنے سے پہلے اس پریئر ہال کا ایک کلاکوائز راؤنڈ لگانا ہوگا اس کے بعد آپ شوز نکال کر پریئر ہال میں انٹر کر سکتے ہیں منسٹری کے اوپر سے بہار کا ویو کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے آپ جو نیچے گاڑیاں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں کے ستانیے لوگوں کی ہیں ہمیں یہاں اکہ دکھا ٹوریسٹ ہی دیکھنے کو ملے اب ہم لوگ منسٹری کے پیچھے سے سانگلہ گاؤں سے دو کلومیٹر اوپر کامرو ویلیج میں بدلی ویشال مندر اور کامرو فورٹ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ جیسے جیسے کامرو گاؤں میں اوپر کی اور بڑھیں گے تو آپ کو اوپر کی اور سے سانگلہ گھاٹی کا یہ بیوٹیفل ویو دکھائی دے گا سانگلہ گاؤں سے چل کر جب ہم لوگ کامرو کام میں پہنچتے ہیں تو گاؤں کی گلیوں میں گھر گھر میں لگے ہوئی سیب، اکھروٹ اور خوانیوں کے پیٹ دستو تو آپ کو خوب دیکھنے کو ملیں گے کچھ سو میٹر کی چڑھائی کرنے کے بعد اب ہم بدلی ویشال مندر پہنچنے والے تھے بدلی ویشال مندر بھی کٹکنی سٹائل میں بنا ہوا وودن آرکٹیکچر کا ایک بہت شاندار نمونہ ہے مندر کے پروش دوار پر پرمکھ ہندو دیو دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کو لکڑی میں نکاشی کر کے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے مندر میں پروش کرتے ہی سامنے دیوار پر آپ کو سنجیونی لے جاتے ہوئے ہنوان جی اور ان کے سمکس کشی راکشس کی تصویر دکھائی دے گی یہ ہے مندر بوشہ ریاست کے سنستاپک اور کول عشد دیوتا صاحب شری بدلی ویشال جی کی یاد میں بنایا گیا ہے ستانیہ لوگوں کے انسار شریف بدلی نانڈ جی کی کرپا سے ہی پہاڑوں کا کھشکنا بند ہوا اور ندیوں میں باد کا آنا کم ہوا جس کے بعد یہاں کے سیف کے باغان فلنے فونے لگے یہاں کے لوگ دیوتا کے روپ میں شریف بدلی نانڈ جی کی پوجا کرتے ہیں مندر پریسر دیکھنے کے بعد کامرو فورٹ جانے کے لیے راستہ مندر پریسر کے پیچھے سے ہی جاتا ہے مندر پریسر سے لے کر کامرو فورٹ تک ابھی کچھ سو میٹر کا ڈسٹنس باقی ہے جس راستے پر لگ بگ سیڑھی آئیں ہیں آپ کو چڑھائی چڑھ کر ہی اوپر کامرو فورٹ تک جانا ہوگا کامرو گام کی گلیوں سے گزرتے ہوئے آپ کو پرانے پارمپرک سائل میں بنے ہوئے مکان آج بھی دکھائی دے جائیں گے جن کی چھتے ٹائل سے بنے ہوئی ہوتی تھی اس پرانی پارمپرک پیلز کی چھت کو دیکھ کر آپ آئیں گے کس طرح ایک کے بعد ایک پتھروں کے ٹکڑ کو جمع کر رکھا گیا ہے ان پتھروں کے ٹکڑوں کے بیچ میں ایئر گیپ بھی ہے جہاں سے ہوا پاس ہو جاتی ہے ان پتھر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر حیرانی تو ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ آندی طوفان بارش اور برف کو برداشت کرتے ہوں گے ان کو دھیان سے دیکھنے پر ہمیں پتہ چلا نیچے ایک لکڑی کے سلاب میں ان ٹائلز کو چھید کر کے کیلو کے سارے رکا گیا ہے آپ یہ سامنے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں چھید کر کے لگائے گئی ان کیلو کی وجہ سے ہی یہ ٹائلیں اپنی جگہ نہیں چھوڑتی ہیں اور اپنی جگہ ٹکی رہتی ہیں حالکہ لوگوں نے اب اس پارم پر ایک طریقے کو چھوڑ کر لوہے کی ٹینوں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے آپ یہ سامنے دیکھ بھی رہے ہوں گے کامرو گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ہمیں کچھ تانیہ ملائیں ملی جو کسی شادی میں بوجن کر کے واپس لوٹ رہی تھی دعوت کھا کے تھک گے تو آرام کر رہے ہیں دعوت کھا کے تھک گے دعوت کھا کے تھک گے وہ وہ پندی جو پندی تھے نا پندی تھے برامنوں میں ایک لڑکے کی شادی ہوگی تو نہیں نہیں گھر میں بہو آئی تو دیشن نے ایک دو دن دیکھا سورک وہ 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 باہر سے آیا اور کرسی پہ بیٹھ کے لمبے لمبے سانس لینے لگ رہا اچھا وہ اس نے پوچھا اس نے پوچھا اپنی ساس سے پوچھا ماہتا جی باہو جی کو کیا ہوا بولی بٹے یہ جیم کیا آیا ہے خانہ کھا گیا ہے دعوت کھا گیا ہے دعوت کھا گیا ہے زیادہ کھا لو تو وہ پیٹ بھڑ جاتا ہے پھر چلانی پاتا ہے سانس تو لمبے جائے گا تو اس نے بولا دعوت کھا گیا میرے دادا جی کو چار پائی پہ چار آج بھی چھوڑ کے جاتے تھے ایسے ہی بولتے بتیاتے ہم کامرو فورٹ کی اور بڑھ رہے تھے اور اب ہمیں کامرو فورٹ دکھائی دینے لگا تھا کامرو فورٹ کا پرویش دوار بھی لکڑی سے بنا ہوا ہے اس پرویش دوار میں بھی لکڑی میں کافی خوبصورتی سے نکاشی کی گئی ہے اندر پہنچ کر ہم نے پایا کہ مکھے پریسر بند تھا ہم نے کچھ دیر وہاں انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے مین دروازے کو نوک بھی کیا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا ہم کچھ دیر کے لیے گیٹ کے باہر بیٹھ گئے اس مندر پریسر میں بینہ ٹوپی اور کمر بند کے اندر جانا allowed نہیں تھا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ٹوپی یا کمر بند نہیں ہے تو وہ آپ کو یہی سے مل جاتے ہیں کامرو فورٹ کے سامنے سے سانگلہ گھاٹی کا بہت خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے ہوم گارڈ کا ایک جوان جس کی یہاں پر ڈوٹی تھی کچھ دیر کے بعد یہاں پر آئے اور انہوں نے دروازہ کھولا اس کے بعد انہوں نے ہمیں کمر بند دیا جسے یہاں کی اس تانی عواجہ میں گاچی بولتے ہیں اور ہمارچلی ٹوپی دی ہمارچلی ٹوپی اور گاچی پہن کر ہم مندر پریسر میں اندر پہنچے کامرو فورٹ میں انٹری کرنے سے پہلے آپ کو سر پہ ٹوپی اور کمر بند ماننا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کی کیپ ہے تو کیپ تو آپ کی چل جائے گی لیکن کمر بند آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو یہ دوستو اس پورٹ میں انٹری کرنے کی کنڈیشن ہے کامرو کا یہ قلعہ لگ بک گیارہ سو سال پرانہ ہے اور قلعے کے بارے میں بہت ساری کتھائیں پرچلی تھے یہ بشیر راجونس کی مول سیٹ تھی جو یہاں سے شاشن کرتی تھی یہاں کی راجدانی کو بعد میں سران اور پھر رامپور میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جہاں پر انتیم راجہ پادم سنگھ نے شاشن کیا تھا اس قلعے میں پہلے راجدلک ہوتا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سو اکیس یعنی 121 راجاؤں کا راجدلک اسی قلعے میں ہوا تھا اور آخری بار ایماچل کے پور مکھ مطری شری ویر بدر سنگھ کے پتا پادم سنگھ کا راجدلک یہاں پر ہوا تھا کامرو گاؤں ویر بدر سنگھ جی کا پشتینی اور پیترک گاؤں ہیں اور 122 راجہ کے طور پر وہ یہاں آتے تھے آج بھی ان کے پریوار میں کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو اسے پہلی بار اسی مندر میں لائے جاتا ہے حالانکہ مندر کے اندر کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے اور لوکلز کے اکارڈنگ ابھی مندر میں دیوتا جی کا نواز ہے کامرو فورٹ کے بیچ میں کامکھہ دیوی کا مندر ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مندر میں رکھی گئی کامکھہ دیوی کی مورتی ہجاروں سال پہلے اسام کے گوارٹی سے منگائی گئی تھی پورے مندر میں یہی ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر کوئی جا سکتا ہے کامرو فورٹ دیکھنے کے بعد دوستو ہم لوگ سانگلہ سے نیچے کی اور پاور پوجیکٹ کی طرف بڑھے جہاں سے ہم بریج کروز کر کے ٹراؤٹ فش فارم دیکھنے کیلئے جائیں گے اب ہم بسپا ندی کے رائٹ سائیڈ میں چل رہے ہیں ہم لوگ سانگلہ سے آئے تھے اور ہمارے لیٹ سائیڈ میں پاور پوجیکٹ تھا پاور پوجیکٹ سے ہم نے بریج کو کروز کیا ہے اور ہم لیٹ سائیڈ میں ہی واپس سانگلہ کی طرف چل دیا ہیں اب بسپا ندی ہمارے لیٹ سائیڈ میں ہے بریج کو کروز کرنے کے بعد دوستو جو راستہ ٹراؤٹ فش فارم کی ہو جاتا ہے وہ لگ بگ چار کلومیٹر لمبا ہے اور بلکل بھی مینٹین نہیں ہے راستہ بہت اوبڑ کھاوڑ اور خطرناک ہے اور یہاں پر ایک دم کھڑی چڑھائی بھی ہے کئی بار ہمیں گاڑی سے اترنا بھی پڑا ابھی شام کے لگ بگ چھے بجنے کو ہیں اور ہم لوگ ٹیڑے میڑے سنکرے اور خطرناک راستہ سے ہوتے ہوئے ٹراؤٹ فش فارم کی اور بڑھ رہے ہیں اس راستے پر بیچ میں فورسٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ریسٹ آؤس آتا ہے جو کافی بیوٹیفول لوکیشن پر ہے یہ گھنے جنگلوں کے بیچ میں ہیں اور ایک دم شانت واتاون میں بنا ہوا ہے اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے اور یہاں پر آپ سٹے مینیج کر سکتے ہیں تو آپ ایک چانس ضرور لیجئے گا یہاں کی لوکیشن کافی خوبصورت ہے ریسٹ آؤس کے بعد ٹراؤٹ فش فارم کے لئے ہم لوگ اس سامنے والے راستے سے نیچے کی اور ندی کی طرف جائیں گے یہاں پر سامنے یہ ٹوٹا ہوا بریج آتا ہے جس پر گاڑی نہیں جا سکتی ہم لوگ سامنے ہی گاڑی چھوڑ کر پیدل ہی اس پول کو کروس کر کے ٹراؤٹ فش فارم کی اور جائیں گے ہم لوگ آئے تھے دوستو یہاں ٹراؤٹ فش فارم کے لئے یہ ایک ٹوٹا ہوا بریج ہے ہم نے اپنی گاڑی پیچھے چھوڑ دی ہے وہاں کھڑی کر دی ہے اور لگ بگ ہم پانچ سو میٹر پیدل جائیں گے ویسے تو لوگوں نے راستے میں بتایا کہ ساڑھے پانچ وزے اس کا بند ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے لیکن دیکھتے ہیں ایک طرف دیودار کے لمبے لمبے پیڑ اور دوسری طرف بیعتی اندی یہاں کی لوکیشن دوستو کافی خوبصورت ہے ہم نے کچھ دیر یہاں پر ویوز کو انجوائی کیا اور اس کے بعد ہم ٹراؤٹ فش فارم کی اور بڑھ چلیں ٹراؤٹ فش فارم کی لوکیشن جنگل کے کافی اندر ہے اور آپ کو لگ بگ پانچ سو میٹر کے قریب پیدل چلنا پڑتا ہے موسیقی خوبصورت گھنے جنگل کے بیچ سے اور دوستو کچھ اس طرح کے راستوں سے گزر کر ہم تھوڑی دیر بعد ٹراؤٹ فش فارم آنچ گئے ہیں باہر سے دیکھنے پر یہ ٹراؤٹ فش فارم ہمیں کچھ اس طرح کا لگا جیسے کافی ٹائم سے ڈھنگ سے مینٹین نہیں کیا گیا ہے ہمیں یہاں پر کافی سرناٹا محسوس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم لیٹ ہو گئے لیکن جب ہم اتنی دور آئی گئے تو ہم نے ایک بار مین انٹرنس تک جا کر چیک کرنا ٹھیک سمجھا مین انٹرنس پر جا کر ہم نے پایا گیٹ کھلا ہوا تھا یعنی کہ اندر کوئی موجود تھا ہم گیٹ کھول کر اندر کی اور چلے گئے تو وہاں ہمیں ڈراؤٹ فش فارم کے ایک ایمپلائی مل گئے جو ہمیں اب ڈراؤٹ فش فارم دکھائیں گے ڈراؤٹ فش فارم میں دوستو پانی کا سسٹم کچھ اس طرح سے نیچرل پروسس سے بنایا گیا ہے کہ یہ پیچھے جنگل سے continue fresh water آتا رہتا ہے اور یہ سامنے کی طرف نکلتا رہتا ہے فارم کے اندر الگ الگ کینالز بنے ہوئے ہیں جس میں سائز کے اکارڈنگز مشلیاں ٹیالی جاتی ہیں الگ الگ کینال میں الگ الگ سائز کی مشلیاں رکھی جاتی ہیں اور ان کے سائز کے اکارڈنگ ان کو ڈائٹ دی جاتی ہے ہمیں یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک ٹراؤٹ فش لگ بگ ڈیڑھ سال میں تیار ہوتی ہے ٹراؤٹ فش کے بیج کو دوسرے دیشوں سے مگا جاتا ہے بیج کا مطلب یہاں پر سب سے چھوٹے سائز کے بچے سے ہے ان کو یہاں الگ الگ ٹب میں الگ الگ سائز کے انسار الگ الگ ٹائم پیریڈ کے لئے رکھا جاتا ہے آپ سامنے یہ ٹب میں دیکھ سکتے ہیں فریش وارٹر کنٹینیو آتا جاتا رہتا ہے ابھی آپ جو ٹب میں بچے دیکھ رہے ہیں ان کی عمر لگ بگ چار مینے ہیں یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ بیج لگ بگ چار مینے پہلے فیبروری میں مگایا گیا تھا موسیقی یہ پانی بھئی یہ پانی آتا ہے یہ چھوٹے ہیں یہ تکرین پانی آتا ہے یہ تکرین پانی آتا ہے موسیقی 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 ایک ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹراؤٹ فیس چھوٹی اور بڑی دونوں ہی گورنمنٹ کے سبسیڈائز ریٹ پر اویلیبل ہے اگر آپ پالنے کے لیے ٹراؤٹ فیش لے جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو چار روپے پر پیس کے حساب سے چھوٹا بچہ آپ کو یہاں پر یہ مل جائے گا اگر آپ بڑی فیش کھانے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پانچ سو پچاس روپے یعنی کی فائیو ہنڈڈ فیپٹی روپیز پر کیجی کے حساب سے مل جائیں گی یہ گورنمنٹ کے سبسیڈائز ریٹ ہیں ان فیش کو دی جانے والی ڈائٹ کچھ اس طرح کی ہے یہ ڈائٹ ریڈی میٹ آتی ہے اور آپ اس کا برانڈ اور نیم دیکھ سکتے ہیں ایک پرٹیکلر سائز کا ہونے کے بعد اور ایک فکس ٹائم پیرڈ کے بعد ان چھوٹے بچوں کو پڑے کینالز میں باہر کی طرف شفٹ کر دیا جائے گا باہر آ کر جب ہم نے کینالز میں فیش کو دیکھنا چاہا تو اوپر سے پڑھنے والے گرین شیٹ کے ریفلیکشن کی ویسے وہ ہمیں دکھائی نہیں دی ہم نے انکل جی سے تھوڑا ریکویسٹ کی تو وہ ہمیں جال سے فش نکال کر دکھانے کو تیار ہو گئے بڑے والے نیٹ سے انکل جی نے تین بار ٹرائے گیا لیکن کوئی فش نہیں آئی سب ہی فش ایک دم سے نکل کے بھاگ جاتی تھی اب کی بار انکل جی چھوٹا نیٹ لے کر آئے ہیں اور پھر سے ٹرائے کر رہے ہیں اس بار بھی انکل جی کا ایک افرٹ بیکار چلا گیا تھا لیکن انکل جی نے دوسری بار فش فائنلی پکڑ ہی لی یہ ٹراؤٹ فش کا کافی بڑا سائز ہے اور ایک فش ابھی لگ بگ دو کلوں کے آس پاس ہوگی ابھی ان کو اور بڑا ہونا ہے بس بڑا چلیں پورے ٹراؤٹ فش فارم کی دیکھبال صرف اکیلے انکل جی ہی کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے بتایا باقی سبھی انپلائیس کا ٹرانسفر ہو چکا تھا اور انکا بھی ٹرانسفر آیا ہے لیکن ان کو ریلیو کرنے کوئی نہیں آیا یہ اکیلے ہی کافی لمبی ڈوٹی کر رہے تھے اور ان مچھلیوں کی دیکھوال کر رہے تھے فش فارم سے نکل کر کارڈے تک پہنچتے پہنچتے دوستو اندھیرہ ہو گیا اب ہمیں واپس اپنے ہوتل جانا تھا کل ہم دوستو سانگلا سے ناکو جائیں گے اور سانگلا سے ناکو کے بیچ میں پڑھنے والے بیوٹیفل ویوز خوبصورت لوکیشنز اور روڈ کنڈیشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج کا دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے اور آپ کو اس میں کچھ بھی انفرمیٹیو لگا ہے تو اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا کنہ اور اور سپیتی کی اس سیریز میں دوستو بنے رہی آپ میرے ساتھ میں آپ کو گھر بیٹے ہی ایسے ہی کنہ اور اور سپیتی کی ورچول جرنی کراتا رہوں گا تو پھر دوستو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت موسیقی